اسلام علیکم میرے دوستو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آپ یوٹیوب کے لئے تھیم بناتے ہو لیکن آپ کو بنانا صحیح نہیں آتا دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف یہ ہی بتاؤں گا آپ کیسے یوٹیوب میں تھیم بنا سکتے ہو وہ بھی بہت خوبصورت ہے یوٹیوب کے لئے تھیم دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور جو چینل پر نیا بائی ہے اس سے بھی گزارش ہے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں ویڈیو میں دو لنک ہے وہ دونوں بھی ایپ آپ کے بہت کام کی ہیں آپ نے دونوں ایپوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لینا ہے اپنے موبیل کے اندر اس کے بعد پہلے والا ایپ جو ہے اس کا نام ہے ایمیج ڈاؤنلوڈر ایمیج ڈاؤنلوڈر کے اوپر جب آپ نے کلیک کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس آئے گا آپ نے یہاں پر سارچ والے بٹن پر کلیک کر کے سارچ کرنا ہے بیک گراؤنڈ صرف آپ نے بیک گراؤنڈ سارچ کرنا ہے بس آپ نے جب بیک گراؤنڈ سارچ کرنا ہے میرے پیارے بھائی اس کے بعد کافی سارے بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے دیکھنے کو مل جائیں گے میں نے بیک گراؤنڈ سارچ کر لیا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھ لو کافی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے آگئے میرے پیارے بھائی جو آپ کو بیک گراؤنڈ اچھا لگے آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر لو کیونکہ آپ گوگل سے بکھار سکتے ہو لیکن جو اس ایمیج ڈاؤنلوڈر میں بیک گراؤنڈ ہے یہ بہتی کافی ہائی لیول کی ہیں ان کا بہتی ریزیلٹ آتا ہے میں ایک بیک گراؤنڈ یوز کر لیتا ہوں آپ کے سامنے یہ والا اس کے اوپر میں نے کلک کیا اس کے بعد میرے پیارے بھائی یہ جو آپ کو افشن نظر آ رہا ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تھوڑی دیر بعد کلک کرنا ہے کیونکہ اس کے ریزیلٹ ٹھیک آ جائے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے اوپر میں نے کلک کیا پلیس ویٹ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد ڈاؤنلوڈ ہوئے گا ابھی نہیں کیونکہ اس کے ریزیلٹ کافی اچھا آتا ہے یہ دیکھ لو ابھی اچھا بہت ہی آ گیا آپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ دیکھ لو ڈاؤنلوڈ کے اوپر میں نے کلک کیا ڈاؤنلوڈ ہمارا ہو گیا ہے ہماری گیلٹری کے اندر یہ سیف ہو گیا ہے میرے دوستو اب میں اس کو بیک کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پر ڈاؤنلوڈ ہوا اس کے بعد آپ نے کیسے یہ سب کچھ کرنا ہے یوٹیوب ویڈیو کے لیے تھیم کیسے بنانا ہے میں اس کو بیک کر دیا اب آپ نے میرے پیارے بھائی غور سے بات سننی ہے آپ نے اپنے کینی ماشٹر کو اوپن کر لینا ہے آپ کے پاس جو کینی ماشٹر ہے آپ اوپن کرو یا نہ کرو آپ کی مرضی لیکن جس طرح سے میری دیل ہے آپ وہ کام کرو تو آپ کو بہت اچھا ریزالٹ ملے گا میں نے اپنے کینی ماشٹر ایپ کو اوپن کر لیا جب آپ نے اوپن کرنا ہے آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جب اس طرح کا انٹرفیس آئے گا آپ نے پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے پھر آپ نے سولہ اشاریہ نو کے اوپر کلک کرنا ہے جب آپ یہ کام کر لوگے اس کے بعد وہ ہماری ایمیج یہ ڈاؤنلوڈ والے فولٹر کے اندر آگئی یہ دیکھو اس کا سید بلکل ٹھیک ہے اس کا سید بلکل ٹھیک ہے جس طرح سے یہ میں نے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جس کا سید ٹھیک ہو اس کو کینی مشٹر میں لے کے آنے کی ضرورت بھی نہیں یہ میں نے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کی آپ کے سامنے اس کا سید چھوٹا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے پیارے بھائی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لو اس کا تھوڑا یہ دیکھ لو یہ دیکھو یہ تھوڑا ہے اس کو ہم نے زیادہ کیسے کرنا ہے وہ آپ نے کینی مشٹر میں ایمیج لے آنے ہیں پھر آپ نے یہاں نیچے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو تین لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ والی اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے جب اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد ڈبلیکیٹ نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے اس کا سید بڑھا لینا ہے جب یہ کام ہو جائے گا اس کے بعد اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو افشن نظر آ رہا ہے یہ والا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس پر کلک کرنے کا فیدہ کیا ہے یہ ایمیج سیف ہو جائے گی یہ لکھا ہوا ہے ایمیج سیف یہ ہماری ایمیج گیلری میں سیف ہو گئی اس کے بعد میں اس کو بیک کر دیتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بعد تھام کیسے آپ بنانا ہے اور دو بہت خوبصورت نظر آئے گا آپ کا میں اس کو بیک کر دیا بیک کرنے کے بعد میرے دوستو ایک لنک ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ایک تو ایمیج ڈاؤنلوڈر ہے دوسرا جو لنک ہے وہ آپ کے کام کا ہے تھام بنانے میں وہ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں آپ کے سامنے یہ ہمارا پڑا ہے اس کو میں نے اوپن کیا جب ہمارا اوپن ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو بیک گرونڈ کا افشن نظر آ رہا ہے آپ نے بیک گرونڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد گیلٹری کے اوپر آپ کو گیلٹری کا افشن بھی نظر آ رہا ہے جب آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کی گیلٹری جو ہے اوپن ہو کے آ جائے گی میں نے یہ ایمیج ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے کینی مشٹر میں میں آپ کو کس طرح سے لے گیا تھا اس لیے کیونکہ اس کا سیز بلکل تھام کا برابر ہو آپ کو پرشانی نہ ہو کوئی قسم کی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے اس ٹیسٹ کے اوپر نام لکھنا ہے ٹیسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کر کے پھر آپ نے نیو پر کلک کرنا ہے یہ والا اس کے بعد آپ نے جو بھی نام لکھنا ہے میں سیمپل کے طور اپنا نام لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے یہ دیکھ لو میں نے اپنا صرف نام لکھا آپ کو سکھانے کے لیے بس اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہ دیکھ لو اس کے بعد میرے پیارے بھائی میں نے سیال لکھ دیا اس کے بعد اوکے کر دیا ہمارا ڈیٹر کنیکشن آن ہوگا تو پھر ایک ایڈ آئے گا آن نہیں تو پھر ہمارا ایڈ نہیں آئے گا آپ نے ڈیٹر کنیکشن کو آف کر کے آپ نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ ایڈ دیکھنے کو آپ کو نہیں ملے گا اس کے بعد اوکے کر دیا یہ دیکھ لو ایڈ دیکھنے کو ہمیں مل گیا میں اس کو کٹ دیتا ہوں اوپر دیکھ لو اس کے بعد یہ ہمارا نام آ چکا ہے یہ دیکھ لو یہ آپ نے نام لکھ لینا ہے کیسا خوبصورت ہے اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ نے اس کو اور خوبصورت بنانا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے یہ جو آپ کو ایک افشن نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لو یہ والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ دیکھ لو کیسا خوبصورت نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے میرے پیارے بھائی اس کے بعد ایک مرتبہ آپ جس طرح سے اس کو کلک کرتے جائے یہ دیکھ لو خوبصورت نظر کیسا آ رہا ہے نا اس کے بعد کلر کے اوپر آپ کلک کر کے کلر رانگ اس کا چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد کافی اس کے اپنے بیک گراؤنڈ ہے یہ دیکھ لو یہ آپ نے کام کر لیا اس کے بعد آپ نے کوئی اپنا بیک گراؤنڈ اس کا لینا ہے تو ادھر کر کے یہاں سے لے سکتے ہیں کیونکہ میں نے کینی مہٹر کے اوپر آپ کو اس طرح سے لے گیا تھا کیونکہ آپ کے تھام کا سیز برابر ہو ٹھیک ہے آپ نے وہی بیک گراؤنڈ رکھ لینا ہے کیونکہ تھام کا سیز تو برابر بھی ہونا چاہیے میں بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کیا گیلڈری کے اوپر یہ میں نے بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو پچر لگانی ہے وغیرہ کچھ بھی لگانا ہے آپ نے سٹیکر کے اوپر کلک کرنا ہے یہ جو آپ کو سٹیکر افشن نظر آ رہا ہوگا نیچے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اس کے اوپر جب آپ نے کلک کرنا ہے گیلڈری کو پر کلک کر دینا ہے گیلڈری کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کوئی بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ لگا دینا میں یہ لگا دیتا ہوں زمبت کے طور آپ کو سکھانے کے لیے اور اوکے کر دیتا ہوں اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھ لو آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھیں پی اینجی فورٹو کیسے بنائے وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لو اس ویڈیو کا بھی لینک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کا سیز کو تھوڑا بڑا چھوٹا کیسے آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھ لو جس طرح سے آپ رکھنا چاہے آپ رکھ سکتے ہو اس کے بعد یہ میں نے نام یہاں پر رکھ دیا اس کے بعد اور آپ نے کچھ نام ٹیپ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور نیو پر کلک کر کے اور بھی نام ٹیپ کر سکتے ہو جو آپ مرضی چاہو اور ہاں آپ نے اس ایمیج کو سیف کیسے کرنا ہے دوستو جو اوپر آپ کو افشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے سیف کے اوپر کلک کر کے اس ایمیج کو آپ نے سیف کر لینا ہے دوستو آج کی یہی تھی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور جو چینل پر نیا بھائی ہے اس سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیشت ویڈیو میں اللہ حافظ